بسم اللہ الرحمن الرحیم چنے کے لئے سب سے پہلے میں نے جی کالے ماش لے لیے ہیں یہ ایک پاؤ کے قریب ہیں اور ساتھ ہی ہم نے چنے کی دال لی ہے یہ تقریباً ایک مٹھی دال لی ہے میں نے جو بھی دال آپ کو پسند ہو آپ اس کی دال مکھنی بنا سکتے ہیں لیکن یہ دال کی بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیں جی سب سے پہلے ہم ان دالوں کو بھگو لیتے ہیں چلیں جی اب ان دالوں کو میں ایک گھنٹے کے لئے بھیگا رہنے دوں گی اس کے بعد ہم اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے جی تو یہاں پہ دالے جو ہے وہ اچھی طرح سے بھیگ چکی ہیں تو اب میں ان کو ایک پتیلی میں ڈال کے بوائل کر لوں گی پہلے اب میں اس میں تقریباً چار گلاس کے قریب پانی ڈال دوں گی اور اب میں اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی کور کر کے جی تو جب تک دالے بوائل ہو رہی ہیں تب تک ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو مسالہ تیار کرنے کے لئے میں نے فور سے فائف ٹیبل سپون مکھن لیا ہے کیونکہ یہ دال مکھن میں تیار کی جاتی ہے تو پھر ہی اس کا ذائقہ نکلتا ہے تو میں نے یہاں پہ یہ مکھن لے لیا ہے اب یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاس لے لی ہیں یہ اب ہم اس میں ڈال کے اس کو ہلکا سا براؤن کر لیں گے جی تو پیاس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے اب میں اس میں 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا ادرک اور 1.5 ٹیبل سپون کٹا ہوا لہسن ڈال دوں گی اور اس کو بھی ہم ساتھ ہی بھون لیں گے جی تو لہسن اور ادرک بھی بھون چکا ہے اب میں نے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر لیا ہے اور اس کو اس طرح سے کٹ کے میں اس میں ڈال دوں گی اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دوں گی تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ نیچے سے لگے نہیں اب میں اس میں سپائسیز ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون اس میں میں نے لال مرچوں کا پاوڈر لیا ہے 1 ٹیبل سپون نمک لیا ہے اور 1.5 ٹی سپون اس میں ہم ہلدی پاوڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون زیرا لیں گے 1 ٹی سپون اس میں ہم کٹاوہ سوکا دھنیا پاوڈر ڈالیں گے بس جی بہت ہی سمپل سے مسالے ہیں یہ سارے مسالے ڈال کے اس کو اب ہم بھون لیں گے اب میں اس میں دو عدد کٹی ہوئے ہری مرچے ڈالوں گے جی تو زبردستہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے اور جو ہماری دونوں ڈالیں تھیں وہ بھی اچھے سے بوائل ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس مسالے میں میں نے بوائل کی ہوئی ڈالوں کو ڈال دینا ہے اور ہم نے اس کو پکا لینا ہے ڈالیں جو ہیں وہ ہماری اچھی طرح سے میش ہونی چاہیے اچھی طرح سے بوائل ہونی چاہیے جی تو اس ٹیپ پہ اب میں ڈال رہی ہوں اس میں کریم اس میں ہم تقریباً ہاف کپ کے قریب کریم ایٹ کر دیں گے اور کریم ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے دیکھیں جی کیسی زبردستی ہماری دال جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے جی تو اب یہاں پہ ہم ڈال کو بہت ہی لائٹ سی فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے جی تو ڈال ہماری ہو گئی ہے زبردستی تیار تو چلے میں اب آپ کو یہ ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ڈال مکنی کو سرونگ بال میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم دوبارہ سے کریم ڈالیں گے ساتھ ہی اس کے اوپر ہم تھوڑا سا مکھن بھی رکھ دیں گے اور زبردستی بہت ہی مزیدار کریمی ہماری ڈال مکنی ہو چکی ہے تیار اس کو ہم نے بہت ہی زبردست سے زیرہ رائز کے ساتھ سرف کیا ہے ساتھ میں سیلٹ ہے بہت ہی لذیذ یہ ڈال مکنی بنتی ہے اس کے ساتھ آپ اچار بھی سرف کر سکتے ہیں آپ بھی اس کو بنائیں بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی ذائکے دار سے یہ ڈال مکنی بنتی ہے آئے ہوپ کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت جل ملتی ہوں آپ سے ایک اور زبردستی ریسپی کے ساتھ کچن سائٹ میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی